موسیقی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما ون فور امت کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایسے وظائف بتائیں گے جن سے بہت سارے بہن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا بہت سارے لوگوں کی ان وظائف کو پڑھنے سے زندگی بدل چکی ہے الحمدللہ اللہ کریم نے ان کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں ماہ ربی روول کا آغاز ہونے والا ہے اور اس ماہ کے ایک ایک دن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایسے آسان ترین وظائف شیئر کریں گے جن کو آپ چلتے پھرتے آفس میں گھر میں کہیں بھی آسانی کے ساتھ کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں آج آپ کو ماہ ربی روول کے چاند کو دیکھ کر سورہ اکاستر پڑھنے کا وظیفہ تفصیل سے بتائیں گے مگر سب سے پہلے آپ اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جان لیجئے ربی روول کا مہینہ اسلامی حجری سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کیا کچھ کم ہے کہ اس میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت ہوئی اس لیے اس مہینے کو برکت اور فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ اس مہینے کے لیے ایک ایسی فضیلت ہے جو بعض حیثیتوں سے دوسرے تمام مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے لہٰذا اس مہینے کی تعظیم و تقریم اور اس کا خوب احترام کرنا چاہیے جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ہر عمل عقائد و عبادات اخلاق و معاملات اور معاشرت و مواخات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا کامل احتمام کیا جائے اپنے عقائد و عمال کی اصلاح کی جائے شرق و برعس سے بجا جائے ہر قسم کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں سے پرہیس کیا جائے فرض نماز اور دگر روز مرہ کی مختلف عبادات کی پابندی کی جائے اپنی معیشت اور معاشرت اسلامی تقاضوں اور اسلامی روایات کے سانچوں میں ڈھالی جائے ہر قسم کے نتنے رواج نمود و نمائش اور اسراف و فضول خرچی سے بجا جائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خصوصاً کاروباری معاملات میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز طریقوں میں فرق کیا جائے اور حرام و ناجائز بلکہ مشتبہ حضرائے آمدنی سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کی جائے اپنے اندر خلم و بردباری صبر و شکر آجز و انکساری اور تقویٰ و تحرد بغیرہ جیسے امدہ اور اچھے اخلاق پیدا کیے جائے اور غرور و تکبر بغض و حسد ریاکاری اور بدکاری گالم گلوچ حیرہ فیری اور جھوٹ بغیرہ جیسے رضائل اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو حد تل مقدور دور رکھا جائے غرض یہ کہ اپنے ظاہر و باطن اور اپنے اندر و باہر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مطابق مکمل طور پر ڈھالا جائے اور آئندہ کے لیے نیک عمال کو بجالانے کا عظم مسمم اور پختہ ارادہ کیا جائے اور گناہوں سے بچنے کے لیے سچی اور پکی توبہ دل سے کی جائے اور اس کے ساتھ ہی اس ماہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کا احتمام کیا جائے اس ماہ ہمیں کسرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لوگوں کے گناہوں کے معاف فرماتا ہے اور کسرت سے حاجتیں قبول فرماتا ہے اس ماہ کی تو پہلی رات ہی اتنی فضیلت اور برکت بالی ہے کہ جو بھی اس کے پہلی رات کے جاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے اور ہر حاجت پوری ہوگی مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی کسی کا کاروبار نہیں ہے اگر ہے تو چل نہیں رہا کسی کے یہاں اولاد کا مسئلہ ہے گھر میں جھگڑے بیماریاں یا جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی بندش ہے کوئی بھی مشکل یا حاجت ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے حل ہوگی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس رات ماہ ربیل اول کے چاند کو دیکھ کر نماز عشاء کے وقت اچھی طرح نماز عشاء ادا کریں اور پھر دو رکت نماز نفل کی نیت کر لیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھئے اور سلام پھرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر چار مرتبہ سورہ کوسر بھی پڑھ لیں اور اللہ پاک سے آپ کی جو جو حاجتیں ہیں ان کی دعائیں مانگیں انشاءاللہ اس ایک دن کی عمل کرنے سے آپ کی ہر چھوٹی یا بڑی حاجت ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی اور اس کا دوسرا سباب یہ ہوگا کہ پروردگار عالم اس شخص کو سات سو برس کی عبادت کا عجر عطا فرمائے گا دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر نماز کے بعد قبلہ رکھ ہو کر تیتیس مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر بستر میں اس دوران سونے تک آپ کا وضو نہ ٹوٹنے پائے باوضوحی بستر پر پاک صاف بغیر کسی سے باتچیت کی ہوئے لیٹ جائیے اور دروش شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیے انشاءاللہ ربی الاول کی پہلی ہی رات میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا ہم میں سے ہر مسلمان بہن بھائی اس ماہ کے شروعات میں ہی یہ عمل لازمی کریں اور پھر اس کے بعد دل سے نیت کر لیں کہ روزانہ اپنی زندگی میں قرآن مجید لازمی پڑھا کریں گے آج زندگی سے ہم نے قرآن مجید کو نکال دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج گھر گھر میں پریشانی عام ہو چکی ہے اللہ پاک سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو روزانہ قصرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ون فور امت کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن وقت پر ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین